سلام علی سیدی الانبیاء والمسلیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی کا یا رسول اللہ سلام علیہ وآلہ سلام علی کا یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وآصحابیکہ یا نور اللہ وعلا آلیکہ وآلیکہ یا نبی اللہ حضور نبی اکرام سرورید وعلم نور مجسم شفی مردم اصول محتشم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس پر دروت و سلام بھیجنا یقیناً بے شمار فضال و برکات کا ذریعہ ہے اور مومنین کے لیے گناہوں کا کفارہ کی ہے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ تاریخِ کبیر میں اور امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی علیہ الخصائص اور علامہ ابن قیم نے جلال افحام میں حدیث پاک نکل کی ہے کہ نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ لِلَّهِ مَلَقًا اَعْتَاهُ اَسْمَاعَ الْخَلَائِكِ قُلِّهَا وَهُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ قَبْرِ اِذَا اَنَا مِتُّ اِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَيْسَ مِنْ اُمَّتِ اَنْ يُسَلِّيَ عَلَيَّا اِلَّا سَمَّاهُ بِإِسْمِهِ وَإِسْمِ عَبِيهِ فَقَالْ يَا مُحَمَّدُ صَلَّ عَلَيْكَ فُلَانُ بْنُ فُلَانُ قَزَا وَقَزَا آقی قنین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رب ذوالجلال کا ایک ایسا فرشتہ ہے جس کو رب نے اتنی طاقت اطا فرمائی ہے اتنی اس کو قوت سماد دی ہے کہ وہ ساری مخلوق کی آوازیں سنو سکتا سبحان اللہ فرمائی ہے اسے یہ طاقت یہ مرتبہ عطا کرکی اس کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ میرے ظاہری مثال سے لے کر قیامت تک میری قبر پر کھڑا رہے گا سبحان اللہ اور جب کبھی بھی میرا کوئی امتی میری ذات پر درود پڑے گا وہ اس کا درود لے کر میری بارگاہ میں حاصل ہوگا اور عرض کرے گا فَقَالْ يَا مُحَمَّدُ صَلَّ عَلَيْكَ فُلَانُ قُلُ فُلَانُ قضا و قضا اور آکر عرض کرے گا کہ یا رسول اللہ فلان شخص جس کے باپ کا نام یہ ہے اس نے آپ کی ذات پر ان الفاظ سے درود پڑا کس قدر خوش قسمتی ہے ان والدین کی جو اپنی اولاد کو درود و سلام سکھا دیتے کہ ان کی اولاد درود پڑے گی اور آقے کنین کی بارگاہ میں نام باپ کا بھی جائے گا یقیناً وہ والدین مبارک بات کے مستحق ہیں خوش قسمت ہیں کہ جن کی اولاد نیک ہے اور صبح و شام درود و سلام پڑتی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی درود و سلام کی کسرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اولادوں کو بھی یہ وظیفہ سکھانے کی توفیق عطا فرمائے سلو علی الحبیب تو شاہد و عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے فطرت میں تیری شوق وفا ہے کہ نہیں ہے یہ سوچ کہ آتا ہے تیرا رزق کہاں سے سرکار کی نسبت کا صلاح ہے کہ نہیں ہے ہے آج بھی زندہ جہاں میں ابو بکر عمر ہے آج بھی زندہ جہاں میں ابو بکر عمر سرکار کے قدموں میں بکا ہے کہ نہیں ہے مر کے پہنچا جو قبر میں تو نقیروں سے پوچھا مر کے پہنچا جو قبر میں تو نقیروں سے پوچھا اس دیس میں تیبہ کی ہوا ہے کہ نہیں محروم رہی فاتحہ خانیش قبر بھی محروم رہی فاتحہ خانیش قبر بھی گستاہِ نبی کو سزا ہے کہ نہیں الحمدللہ اشاقِ رسول آقاِ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد منانے کی نیت سے ذکر کرنے کی نیت سے آج اس گھر میں جمع ہیں یقیناً یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری حاضری لگ جائے ہمارا نام آ جائے ان میں جو آقاِ قنین کا ملاد مناتی اور یہ آقاِ قنین کے ملادت کے تذکرے آپ کا ذکر یہ تو ہر گھڑی ہو رہا ہے اور ہر گھڑی ہوتا رہے گا جب کچھ نہیں ہوگا پھر بھی ان کا ذکر ہوگا یہ تو اس قدر رب نے بلند فرما دیا ہے اکنیس انداز سے اکٹھے ہو کر یہ توفیق ملنا یہ یقیناً رب کا ہم پر کرم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت کی خوشی کرنا یہ خود آقاِ قنین کے سنتِ مبارکہ ہے کہ آپ نے اپنی بلادت کی خوشی کی بڑی مشہور حضی سے پاکہ ہے کہ آپ تو ہر منڈے کو ہر پیر کو خوشی کرتے تھے روزہ رکھتے تھے جب اس کی ریزن پوچھی گئی تو فرمایا غلط فیہی کہ میں روزہ اس لیے اس دن کا رکھتا ہوں اس دن کو اس انداز سے مناتا ہوں کہ میرے رب نے مجھے اس دن پیدا فرمایا تو ایک تو یہ بڑی مشہور حدیث ہے لیکن علامہ جلال الدین سیورتی رحمت اللہ تعالیٰ اس سے آگے بھی بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں اس کے علاوہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور انداز سے بھی جس طرح ہم مناتے ہیں اس طرح بھی اپنا ملاد منایا ہے اپنی بلادت کی خوشی کی ہے اور امام جلال الدین سیورتی کسی عام شخص کا نام نہیں یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے پیداری کے عالم میں پچھتر مرتبہ آکے کو انہیں ان کا دیدار کیا وہ نکھ رہے ہیں اور جو خود کہتے ہیں کہ جب کبھی مجھے کسی حدیث کے بارے میں ڈونٹ ہوتا اس کے زود کے بارے میں یا اس کی تسخی کے بارے میں تو جب آکے کو انہیں کی زیارت کرتا تو میں پوچھ لیا کرتا آکے یہ آپ کی حدیث ہے کہ نہیں ہے وہ امام جلال الدین سیورتی رحمت اللہ تعالیٰ جو اپنی صدی کے مجدد اپنے دور کے مجدد تھے اتنی بڑی ہستی وہ اپنی کتاب اور وہ کتاب بھی وہ رسالہ بھی ملاد النبی کے موضوع پر ہی حسن المقصد اس میں لکھتے ہیں کہتے ہیں میرے نزدیک آکے کنین کی حدیث ہے خود آکے کنین کا اپنی ولادت کی خوشی کرنا برکل صادت ہے کہ آکے کنین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کی خوشی میں مدینہ المنفرہ میں اونٹ زبا کروائے تھے اونٹ زبا کروا کے اپنا ملاد بنایا تھا اور پھر کہتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو آپ نے اپنا حقیقہ کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا حقیقہ کیا تھا اور ایک بات یہ ہے کہ حقیقہ بھی ولادت کی خوشی میں ہوتا ہے ولادت نہ ہو تو حقیقہ نہیں ہوتا اور پھر دوسری بات کو رامہ جلالتن سیوتی لکھتے ہیں کہ حقیقہ شریعت اسلامیہ میں دوسری مرتبہ ہے یہ اور ان کا حقیقہ تو ان کے دادا عبد المطلب نے کر دیا تھا اور دلائل النبوبہ میں علامہ ابو نعیم نے لکھا ہے کہ حضرت عبد المطلب نے اتنا بڑا حقیقہ کیا تھا اپنے پوتے کی خوشی میں کہ اس دعوت میں ایک ہزار لوگ آئے تھے ایک ہزار لوگوں کو دعوت دی تھے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو فرماتے ہیں یہ حقیقہ نہیں تھا اس لیے کہ جاہ رحمتا للعالمین ولی تشریع لعمت ہی فرماتے ہیں کہ حقیقہ دوسری مرتبہ نہیں ہوتا اس کی وجہ یہی تھی کہ آقے قرآن نے اس بات کی خوشی کی تھی کہ ان کے رب نے انہیں رحمتا للعالمین بنا کر بیچا اور دوسری ریزن میں لیتشریع لعمت ہی دوسری وجہ یہ تھی کہ آقے قرآن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب اس انداز سے خوشی کیوں کی فرمائے لیتشریع لعمت ہی تاکہ ان کی امت کے لیے کرنا جائز ہو جائے یعنی پیچھے ان کی امت ہی عمل کرتی رہے تو امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اتنی عظیم حسنی اس سے آگے چلیئے کہ ملہ لکاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی اپنی صدی کے وجدے تھے دین کی تجدید کرنے والے بہت بڑا نام ہے ملہ لکاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اتنی عظیم حسنی انہوں نے بھی ملاد النبی کے موضوع پر رشادہ لکھا بقائدہ کتاب لکھی کہ ملاد مصطفیٰ منانے کی کتنی برکتیں اور آج کی بات نہیں پانچ چھ سو سال پہلے کی بات ہے اس وقت لکھ رہے ہیں اور اس وقت کے بزرگوں کا عمل لکھتے ہیں جو اس وقت کے امام الاولیاء تھے شیخش سیجوک تھے اور رہتے بھی مدینہ میں تھے ان کا عمل بیان کرتے کہ ابو اسحاق عبد الرحمن یہ مدینہ میں رہا کرتے تھے ملہ لکاری اپنی کتاب میں اپنے رسالہ جو ملاد النبی کے موضوع پر دکھا اس میں لکھتے ہیں کہ لما کانا فی المدینہ المنورتی علا ساقی نها عبدالو صلاتی و اکمنو دہیتی کانا جاملو فی المولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و یتعم الناسہ و یقول لو تمکنتو عملتو بطول شہری کل یوم مولدہ ابو اسحاد بن عبد الرحمن مدینہ میں رہتے تھے اس وقت کے شیخش شیوک تھے بہت بڑے بلی تھے اور ان کا انداز کیا تھا کہ جب ملاد و نبی کا مہینہ آتا تھا تو بڑی محفل کا اعتمام کرتے لوگوں کے لیے کھانا تیار کرواتے کھانا تقسیم کرتے اور ساتھ ساتھ یہ التجا بھی کرتے یہ خواہش بھی کرتے کاش میرے اتنے مالی وسائل ہوں میرے پاس اتنی دولت ہو کہ میں ہر دن یہ پورا مہینہ آقا کا ملاد مناتا رہوں ہر دن ہر دن میں افلے سجاؤں اور پھر اللہ علیہ الرحمن ان کی بات بیان کر کے خود اپنی بات پہ لکھتے کہتے کہ جب میں بھی مالی وسائل نہیں رکھتا علماء ایسے ہی ہوتے تھے جو کچھ ہوتا تھا وہ لٹا دیتے تھے کہتے میرے پاس پیٹا اتنے مالی وسائل نہیں ہیں لما آنا عجزتو ان زیافت سوریہ پکتب تو ہا زہی اوراں لتسیرہ زیافتاً مانویتاً نوریتاً مستمیرتاً علا صفحات دہری غیر مختصت بسانت و شہری و سمیتو ہو بالمولد روی فی المولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جب میرے پاس بھی اتنے مالی وسائل نہیں ہیں کہ میں لوگوں کی کھانے پینے کی دعوت کرشکوں تو میں نے پھر لوگوں کی اس دعوت کا اعتمام کیا ہے ایک دعوت نوریہ اور ہمیشہ جاری رہنے والی دعوت کا اعتمام کر دیا ہے کہ ملاد مصطفیٰ کے موضوع پر میں نے یہ کتاب لکھ جا لی ہے لوگ پڑھتے رہیں گے ملاد مصطفیٰ مناتے رہیں گے میری طرف سے ان کی یہی دعوت ہوتی رہے گی کہتے ہیں پھر میں نے اس کا نام بھی رکھا ہے سمیتہو المورد الرعی فی البولد النبلی کہ پیاسے کے لیے ملاد النبی میں سرابی ہے کیسا نام بزرگو نے رکھا کہ پیاسے کے لیے ملاد النبی میں سرابی ہے تو یہ ہمارے اسلاف کا انداز رہا کہ ملاد النبی کے موضوع پر وقائدہ کتابیں لکھیں لوگوں کو ترغیب دلائیں کہ خوشی کرو ان دنوں میں خصوصیت سے آقا کنین کا ملاد مناؤ اور کس کس طرح لوگ خوشی کرتے تھے چھے سو سال پہلے ابن جوزی نے ایک کتاب لکھی ملاد النبی کے موضوع پر کتاب لکھی اور اس میں اپنے سے پہلے لوگوں کا عمل بیان کرتے ہوئے ابن جوزی لکھتے ہیں کہ اللہ زالہ اہل الحرمینی والشریفینی والمصری والجمانی والشامی والسائر بلاد العربی من المشرق والمغرد یختفلونا بے مجلس مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویختمونا احتماما بلیگا علی السماعی والکراتی وینا لونت بزاری عجرن جسیلا وفوزن عزیلا ابن جوزی لکھتے ہیں چھے سو سال پہلے کی بات اور کہتے ہیں کس ہے بھی پہلے وہ تو کہتے ہیں لا زالہ ہمیشہ سے مکہ والے مدینہ والے مصر والے جمن والے شام والے و سائر بلاد العرب عرب کے سارے شہر والے مشرق سے لے کر مغرب تک کہتے ہیں سارے ملاد نبی کی محفلے سے جاتے تھے اور کیا کرتے تھے جب ملاد نبی کا مہینہ آ جاتا وَيَحْتَمُونَ احتماما بلیگا علی السماعی والکراتی جب ملاد نبی کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو بڑی بڑی محفلے سے جاتے تھے بڑا احتمام کرتے تھے کچھ سننے کے لیے بیعث جاتے کچھ سنانے کے لیے بیعث جاتے تھے اور جب بیسہ کرتے تو انہیں کیا ملتا تھا ابن جوزی لکھتے ہیں وَيَنَعُونَ بِذَلِكَ جَزِیلاً وَفَوْزَنْ عَزِيمًا جب وہ یہ عمل کرتے تھے تو رب تعالیٰ انہیں عجرِ جزیل ناختم ہونے والا عجراتا تھا وَفَوْزَنْ عَزِيمًا اور بڑی کامیابی اور بڑی کامیابی علماء فرماتے ہیں کہ وہ جہنم سے آزادی ہیں یعنی ان کو رب تعالیٰ یہ انام دیتا اور عجرِ جزیل کیسے کہ ناختم ہونے والا عجر علماء فرماتے ہیں سے مراد یہ ہے قدیث پاک میں ہے کہ رب کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو فضا میں چکر لگا رہے ہوتے ہیں جہاں کہیں ذکر کی محفل انہیں ملتی ہے وہاں اتر جاتے ہیں وہاں شرکت کرتے ہیں جب وہ ختم ہوتی ہے محفل واپس آسمانوں میں جاتے ہیں تو ان سے رب پوچھتا ہے اللہ کہ وہ تو علیم و خبیر ہے رب پوچھتا ہے اے فرشتوں کہاں سے آئے ہو فرشتے ارز کرتے ہیں مولا فلان جگہ پہ محفل تھی تیرا تیرے محبوب کا ذکر ہو رہا تھا وہاں سے ہو کر آئے ہیں رب فرماتا ہے آ کیوں گئے ارز کرتے ہیں ملک و مولا محفل ختم ہو گئی لوگ گھروں کو چلے گئے تو رب فرماتا ہے فرشتوں تم کیوں آگئے جاؤ پلٹ جاؤ کتنے لوگ محفل میں تھے وہ آگرچے سو گئے ہیں ان کے سر کے پاس کھرے ہو جاؤ اور ان کے لئے بخشش کی دعا کرتے رہے ہیں اللہ حفید اللہ حفید اور رسالت یا رسول اللہ تو یہ اجرے جزیل ہے کہ اگر سو بھی جائیں گے ان کے لئے فرشت بخشش کی دعا کرتے رہے ہیں تو کتنا عظیم عمل ہے یہ کتنا عظیم عمل اور رب ذو الجلال کے محبوب کا ذکر تو ہوتا ہی رہے گا اس لئے کہ رب تعالیٰ نے تو لوگوں پر واضح کر دیا ہے کہ میرے محبوب کا نام محمد ہے تو جس کا نام ہی محمد ہے اس کا ذکر تو ہمیشہ ہوتا رہے ہیں اس کا ذکر کسی لمحے بھی سٹاپ نہیں ہو سکتا اس میں ان کے تا آئی نہیں سکتا اسی نام سے لوگوں پر واضح کر دیا کہ میرے محبوب کی شان کتنی ہے نام سے ہی ایسا نام میں کسی اور کو نہیں ملا جو نام رب کے محبوب کو ملا ہے سارے انبیاء کے نام ببرکت ہیں عزمت والے ہیں لیکن محبوب کا نام سب سے عزمت ہوا ہے اور کسی کا نام لے نام سے منحیس و لسم وہ فضیلت ظاہر نہیں ہوتی ہے اس عزمت کا پتا نہیں چلتا جو اسم محمد میں پتا چلتی ہے اب آدم کہیں تو آدم کمانے گندم کون گندمی رنگ والا کسی کو کہتے ہیں تو صرف نام سے فضیلت ظاہر نہیں ہوتی ہے کسی کو کہتے ہیں رہے گندمی رنگ والا تو اس کی کسی خاص فضیلت کا اظہار نہیں ہے اب کسی کو اب یکوب یکوب کا مان ہے پیچھے آنے والا اب کسی کو کہیں کہ وہ پیچھے آنے والے یا لوگوں کو بتائیں یہ پیچھے آنے والا تو کسی فضیلت کا اظہار نہیں منحیس و لسم نام کے اعتبار سے فضیلت کا اظہار نہیں اب اسی طرح موسیٰ موسیٰ کا مان ہے پانی سے نکالا ہوا یا پانی سے نکلا ہوا اب کسی کو کہیں یہ پانی سے نکلا ہوا ہے تو اس اتنا کہنے سے تو فضیلت ظاہر نہیں ہوتی عیسیٰ عیسیٰ کا معنی ہے ایسا رنگ جس میں سفیتی بھی ہو اور سرخی بھی ہو اس کو شربتی رنگ کہتے ہیں تو کسی کو کہیں کہ یہ شربتی رنگ والا ہے آپ ایڈورٹائزنگ بھی کرتے تو فران شربتی رنگ والا ہے تو من حیث العسم اس کی فضیلت کا اظہار نہیں لیکن جب بولیں گے اسم محمد جب زبان پر آئے گا اسم محمد اور اس کا معنی دیکھیں گے تو کتنا عظیم معنی ہے اللذی یحمدو حمدن بعد حمدن مردتن بعد مردن کردتن بعد کردن بلا انتصالن کہ محمد وہ ہے جس کی حال لمح قائد کی جا رہی ہے اس کی تاریخ میں بلکل انکتا آئے گی سٹاپ آئے گی ایک سنگل مومنٹ کے لیے بھی ایک سیکل کے لیے بھی جس کی تاریخ میں انکتا نہ آئے وہ محمد ہوتا ہے رب کے محبوب کا نام محمد ہے اور رب تعالی نے یہ نام عطا کر کے دنیا والوں پر کیسے انداز سے واضح کیا ہے کہ میرے محبوب کا نام کتنا بلند ہے کتنا عالی نام ہے اور رب کے اپنے علم ذاتی سے مناسبت کیسے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی بیشت وہاں پٹے نینانوے نام ہیں آقا کنین کے بھی نینانوے نام ہیں لیکن علم ذاتی جو ہے رب کا وہ اللہ ہے اور آقا کنین کا علم ذاتی آپ کے دو نام ہیں آسمانوں میں احمد اور زمین پر محمد ہے اب دیکھیں اسے محمد اور اللہ مناسبت کیسی ہے حروف دیکھیں تو اسم اللہ میں بھی چاہ وہ خدا ہونے میں بے مثال یہ مصطفیٰ ہونے میں بے مثال نام سے ایک ایسی مناسبت رکھ گیا اور رب زلجلال نے نام رکھ کر لوگوں پروازے کر دیا اور اسی نام سے اپنے انبیاء کو تعرف کروائے اسی نام سے اسی لئے انبیاء بھی آگے یہی وسیعتیں کرتے رہے مواہب اللہ دنیا میں لکھا ہے آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیز علیہ السلام کو وسیعت کی تھی کہ اے میرے بیٹے اِذَا ذَكَرْتَ اللَّهَ حَفْزْكُرْ اِلَا جَمْدِ اِسْمِ مُحَمَّد کہ جب بھی تو رب کا ذکر کرے اس کے ساتھ اس میں محمد کا ذکر بھی کرنا ہے آپ کے بیٹے کہنے لگے کہ یہ تو اللہ تو ہمارا رب ہے خالق ہے یہ محمد کا ان کے فرمایا میرے بیٹے جب رب نے مجھے پیدا کیا تھا تو یہ نام میں نے عرش کے بائیوں پر رب کے نام کے ساتھ لکھاوا دیکھا تھا صرف دیکھا ہی تھا آدم علیہ السلام کی توبہ بھی اسی نام کے صدقے قبول اسی نام کے صدقے حدیث کا امام حاکم نے ذکر کیا کہتے کہ آدم علیہ السلام کتنا عرصہ جلت جائیں کرتے رہے جواب نہیں آ رہا تو ایک دن یاد آیا تو کیوں نہ اسی نام کا واسطہ دوں جو جب پیدا ہوا تھا تو دیکھا تو عرض کرتے ہیں اے ملک و مولا اَسْعَدُكَ بِحَقِ مُحَمَّد لِمَا غَفَرْتَ لِمَا اے ملک و مولا آج تجھ سے محمد کا واسطہ دے کر سوال کرتا میری بخشش فرما دے رب زلجلال نے فرمے آدم باقی بات تو بعد میں ہوگی پہلے یہ بتا قیف عرفت محمد تُو نے محمد کو کیسے جان لیا کیسے پہچان لیا عرض کی مالک و مولا جب تُو نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا تھا میں نے سر اٹھایا تھا تو ہر طرف تیرے نام کے ساتھ یہ نام لکھا ہوا تھا تو میں نے فعلم تو میں نے اسی وقت جان لیا کہ جس کا نام تُو نے اپنے نام کے ساتھ ملا لیا ہے یقیناً ساری مخلوق سے تجھے پیارا ہے تو رب نے فرمایا صدقتا یا آدم اے آدم تُو نے سچ کہا ہے اور آج جب تُو نے میرے محبوب کے صدقے سے بخشت چاہی ہے فقط وفر تُو راکا تو میں نے تُو جھے بخش دیا اور ایک روایت میں جب آقا ایک انہین کا نام لے کر رب کی بارکہ میں التجا کی تو رب پیز الجلال نے فرمایا آدم اس نام کے صدقے تُو نے اپنی مقفرت چاہی بخشت چاہی آگر اس نام کے صدقے ساری مخلوق کی بخشت چاہتا میں سب کو بخشت دیتا یعنی رب کو یہ نام کتنا پیارا ہے اپنے محبوب کا اپنا محبوب کتنا پیارا ہے رب کہ نام سے ہی اس کی شانے ظاہر کر دی اس لئے جس نے بھی نام پر غور کیا وہ بول تھا کہ محمد جیسا کوئی نہیں چاہے کوئی غیر مسلم ہی ہو اگر کسی نے انصاف سے کام لیا انصاف سے کام لیا تو اس نے کہا برملہ اظہار کیا اکسیپ کیا کہ ان جیسا کسی مان جناہ جائے ہیں ایک اندو شائر ہے دل و رام قوس وہ لکھتا ہے شائر تھا وہ لکھتے عظیم و شان ہے شان محمد خدا ہے مرتبہ دان محمد کتب خانے کی یہ منسوخ سارے کتاب حق ہے قرآن محمد فرشتے بھی کہتے ہیں کہ ہم ہیں غلامانِ غلامانِ محمد ابو بکر و عمر عثمان و حیدر یہی ہیں چار جارانِ محمد علی فاطمہ شبیر و شبر بسائن سے قلستانِ محمد ہندو ہے خنبرست ہے کہتا بتاؤں تو اس نہیں کیا مشغل اپنا میں ہوں آدم سنا خانے ہندو شائر کہہ رہا ہے کہ میری زندگی کا حق بھی مشغلہ کیا ہے کہ میں ہر دان محمد عربی بھی سنا کرتا ہوں تو رب کے محقوب کی شان تو دیکھیں کیسی شان ہے موسیٰ علیہ السلام کمارے جو نبوہ میں ملہ مہیندین کاش بھی لکھتے ہیں پھر جب موسیٰ علیہ السلام کو رب کے ذو الجلال نے ترات کی تختیں عطا کی آپ سے کلام کیا تو آپ بہت خوش ہوئے از کی کہ ملک و مولا تیرا مجھ پر کتنا کرم ہے مجھے ساہدے کتاب بنا دیا ترات عطا کی مجھے کلیم بنایا مجھ سے کلام فرمایا اے ملک و مولا تیرا کتنا کرم ہے تو رب کے ذو الجلال نے فرمایا موسیٰ خود ما آتیتوکا وکن من الشاگرین ومتعلق تحید وحب محمد اے موسیٰ جو کچھ تمہیں دیا ہے اس پر میرا شکر کرو ہاں ایک بات یاد رکھنا کہ جب تمہیں موت آئے جب تمہیں موت آئے میری تحید اور محمد کی محبت پر آنی جائے ارس کرتے ہیں ملک و مولا یہ محمد کون ہے یہ کون ہے اے موسیٰ یہ میرا وہ محبوب ہے کہ اس کائنات کی بلکہ ارس کی پیدائے سے دو ہزار سال پہلے میں نے اس کا نام اپنے نام سے ملا لیا اور شک ہوا عجز کی ملک و مولا ان کا تعرف تو کروا رب ذو الجلال نے فرمایا موسیٰ اگر تُو میرا قرب چاہتا ہے میرا قرب چاہتا ہے تو میرے محبوب پر درود پڑھتے رہنا اب موسیٰ علیہ السلام کو اور شک ہوا کہ رب کا قرب پانے کے لیے جن کا جن پر درود پڑھنا ضروری ہے وہ کتنی عزمتوں کے حاملے ہیں کتنی عالی و عرفہ شان والے ہیں پھر از کتے مالک و مولا ان کا تعرف تو کروا کہ یہ ہے کون تو رب ذو الجلال افرم موسیٰ سن لَوْلَوْلَوْلَا مُحَمَّدٌ بَأُمَّتُهُمْ لَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةَ وَلَا النَّارَا وَلَا الشَّمْسَةَ وَالْقَمَرَا وَاللَّيْلَا وَلَا النَّهَارَا وَلَا مَلَقًا مُكَرَّبًا وَلَا نَبِيًّا مُرْسَلًا وَا اِزَاكَ مُوسیٰا اے موسیٰا اگر یہ محمد اور ان کی امت نہ ہوتے تو میں کچھ پیدا نہ کرتا نہ جنت بناتا نہ دوزخ بناتا نہ دل بناتا نہ دل بناتا نہ راک بناتا نہ سورج نہ جان نہ ف بناتا نہ دل بناتا نہ دل بناتا نہ دل بناتا تو میں کچھ پیدا نہ کرتا اسے یہ تو میرے امام کہتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لئے مقین و مقا تمہارے لئے چنین و چنا تمہارے لئے بنے تو جہاں تمہارے لیے دان میں زبان تمہارے لیے بدن میں حجات تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے فرشتہ خدم رسول حسم تمامِ حمم علامِ قرم وجود و عدم حدوس و قدم جہاں میں آیاں تمہارے لیے پھر آلہ حضرت عرص کرتے ہیں اے مالک و مولا میں اس دنیا میں تو تیرے محبوب تقید کھاتا رہا کاش کرم ہو جائے کل پھروز قیامت بھی سبابوں چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لیبا کے تنے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا مصطفیٰ یقیناً ان کی تعریف ہوگی اس دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی اور اس دن بھی ربز الجلال اپنے محبوب کی شان دکھائے گا کہ میرے محبوب کی شان کتنی بلند ہے اور امام حسن تو کہتے ہیں سبازہ خان کہ فقط اتنا سبب ہے ان اکاد بس میں محشر کا کہ ان کی شان محبوب بھی دکھائی جانے والے یعنی محشر جو برپا ہونا ہے وہاں بھی ربز الجلال نے اپنے محبوب کی شان دکھانی ہے اور کس قدر واضح ہو شرح کسیدہ بردہ شریف میں ہے کہ اس دن ایک ایسا نظارہ بھی ہوگا کہ جہنم جہنم کو ستر ہزار باگیں ہوں گے ستر ہزار باگیں ہر باگ میں ستر ہزار ہنکے ہر ہنکے کو ستر ہزار فرشتے پھامے ہوئے ہوں گے لیکن جہنم اپنے سور سے آگے پڑھ رہا ہوگا فرشتوں سے بھی رک نہیں رہا ہوگا یہاں تک کہ عیسی موسی خلیل اللہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے اپنے مقام پر اس کو رکنے کی کوشش کریں گے لیکن لب کے جلال سے خود خواب میں آ کر اس وقت صدا لگائیں گے نفسی نفسی لا اس علک الجو مغعی رہا اے مالکو مولا اور تجھ سے کوئی نہیں کچھ نہیں مانگتے کوئی سوال نہیں کرتے سارے نبی یہ کہہ رہے ہوں گے لیکن ایک طرف سے آواز آ رہی ہوگی امتی امتی رب بسلنہ ونجیہ اے میرے رب میری امت کو سلامت رکھنا میری امت کو نجات دینا اس کو کامیاب کرنا آقای کنین کو تو اپنی جان کی فکر ہی نہیں فکر ہے تو امت کی فکر ہے پھر اسی فکر میں آگے بڑھ کر جہنم کی بات کو تھام کر کہیں گے ارے جہنم سلیل ہو کر پڑک جا اب جہنم عرض کرے گی خلی سبیلی فانتا یا محمد حرام علیجہ اے محمد میرا راستہ چھوڑ دیجئے آپ تو مجھ پر حرام ہیں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتی میرا راستہ چھوڑ دیجئے اس وقت سرات قادع عرض سے نتائے گی اسمائی واتی لہو ارے جہنم نہ فرمانی نہ کر آج جو میرا محبوب کہتا ہے ایسا ہی چھوڑ دیجئے اب جہنم سردہ بہتی ہوئی واپس پلٹ جائے گا خلیل و نجی مسیح و سبی سبی سے سبی سے کہیں کہیں بھی بنی آئے یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے رب زلجلال اپنے محبوب کو کیسی یالہ شانیت آتا نبی اکرم صلی اللہ و تعالی کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق آتا ہے اور الحمدللہ یہ ہماری خوش کی سنتی ہمیں توفیق ملتی ہے ایسی محافل میں آتے ہیں شرکت کرتے ہیں ہمارے ایمان کو تازگی ملتی ہیں اور گھروں کو پلٹ جاتے ہیں تو اس میں ہمیں بہت کچھ درس لے کے جانا چاہیے جب سنتے ہیں ہمارے آقا کی اتنی شانے ہیں اور ہم ان کے امتی ہیں ان کے غلام ہیں اور غلام تو اپنی مرضی سے کچھ کرتے ہی وہ تو اپنے آقا کا پباند دنیا بھی طور پر غلام تو نفلی عبادت نہیں کرسکتا آقا کی اجازت کے بغیر اور وہ جو حقیقی آقا ان کے ہم غلام ہیں تو ہمارا تو ہر عمل ہر ایکشن اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہونا چاہیے اور اسی پاکیزہ مہینہ میں یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو سنتوں کے سانچے میں اٹھا لیں اسی سوچ کو لیے دعوت اسلامی اسی فکر کو عام کر رہی ہے اور دعوت اسلامی کوشش کر رہی ہے اسی فکر کے پیش نظر کہ مسلمان بعمل بن جائیں غیر اسلام لے آئیں اپنے مسلمان بھائیوں کو سنتیں سکھائی جائیں نیک بنایا جائیں اسی فکر کے پیش نظر دعوت اسلامی مور دین ایٹی فائیو ڈیپارٹمنٹ میں کام کریں اور اب یہ آپ کو پتا ہوگا کہ ہم بریڈ فرڈ میں دعوت اسلامی نے بہت بڑا مدنی مرکز خریدا ہے جس کو فیزان مدینہ بنا دیا الحمد اللہ کہ ان قریب سیون ایٹ ویکس میں وہاں فیزان مدینہ مسجد کا بھی افتدا ہوگا اسی نئی بینٹنگ میں جامعہ مدینہ جاری اور ساری ہے اپنی برکتیں لتا رہا ہے جس میں آل اوپر تقریبا سیونٹی 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 اور ان کے لیے سب کچھ یہاں ان کی بورڈنگ ریاحش کھانا پینا ان کی تعلیم سب کچھ فری آف کاسٹ ہے یہ دعوت اسلامی کا خاصہ ہے کیسے ملک میں بھی جہاں لوگ کیسے دینا چاہتے ہیں ہمیں آکے داخلہ لینے آتے ہیں تو مجبور کرتے ہیں کہتے ہیں آپ فیز رکھیں ہم کیسے رکھیں ہمارے باپا نے منع کر ادافت اسلامی فری آف کاسٹ کام کر اور انشاءاللہ یہ فری آف کاسٹ ہی چلے گا لیکن اس میں الحمدللہ آپ جیسے لوگ ہی تعاون کرتے ہیں اور سب کے تعاون سے یہ سارے کام چلتے ہیں اور اپیو اس پیزان مدینہ کو جس کو لے لیا لینے سے پہلے در اور بندہ سوچتا ہے دینے کی لیت سے پتہ نہیں کیا بنے گا اب تو الحمدللہ ادافت اسلامی نے ان کر لیا ہے جامیہ تل مدینہ چل رہا ہے مسجد بن نہیں ان قریب مسجد کا افتتا ہوگا اجتماع وہاں شکت ہوگا انشاءاللہ دار المدینہ بھی بنے اس کے حوالے سے ایک انونسمنٹ بھی اور آپ کو یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ کافی سارا کرز حسنہ جو ہمارے اسلام بھائیو نے لیا ہوا تھا تقریبا اب فائیو ہنڈر تھاؤزن کرز حسنہ کی رقم ہے جو آہستہ اسلام لوگو کو واپس کر رہے ہیں تو جو آپ میں سے صاحب سربت ہیں اپنی آخرت کو سوارنے کی نیت سے اپنے آخرت کا بینک بیلنس بڑھانے کے لیے اس میں ضرور ٹونیٹ کریں جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے ایک ایسا صدقہ جاریہ جب تک یہ قائم رہے گا جہاں علم کی روشنی پھیلے گی بچے علماء بنیں گے حافظ بنیں گے مدنی کافل سفر کریں گے وہاں استماد ہوں گے لوگ نمازی بنیں گے اور آپ کی آنے والی نسلو بھی اس کا جل ملتا رہے تو اس میں جس قدر بھی ممکن ہو آپ اس میں دونیٹ کریں کوشش کریں اللہ تبارک وطالہ ہم سب قمل کی توفیق اطاف فرمائے آمین بجاہ نبی الامین الحمدللہ ہماری بیان کے دورانی قبل حافظ صاحب صاحب قادری اطار جو پاکستان سے تشریف لائے ہوئے ماری خوش قسمتی انشاءاللہ یقیناً بہت بڑا نام ہے سارے آپ جانتے ہوں گے پہلے تو آپ یوٹیوب پہ یا سیڈیس میں دیکھتے ہوں گے آج انشاءاللہ لائیو ان سنا کے سنیں گی انشاءاللہ اللہ انشاءاللہ بھی قبول فرمائے آمین ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائے اور اثماری ایسی ایسی اللہ بھی قطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم